اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہم موضوع کے طور پر بات کر سکتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بارش نے واقعی سمارٹ سٹی کا چہرہ بے نقاب تو ضرور کیا ہے ویسے بھی ہر سال اس بات کا ذکر ہوتا ہے اور پھر وہی خاموشی عوام کو تو خاموش رہنے کی عادت ہوئی ہے امیروں کو ضرورت نہیں ہے سیاسی لیڈرہ نمیشہ کی طرح غافل حکومت کسی کی بھی ہو لیکن مسائل سے جوس تو عام انسانی دیکھا جاتا ہے خاص کردے ہاتھوں میں اسے شدت سے محسوس کیا جاتا ہے شہر کی سڑکوں کی بھی حالت تقریباً اسی طرح کی ہے لیکن شہر کی سڑکوں کا نظرہ دیکھنے سے پہلے گوکاکا شنگاپور کا یہ پل دیکھ سکتے ہیں جو پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکا ہے اکثر بارش کے دنوں میں کئی پل بلغام زلہ کے ڈوب ہی جاتے ہیں جب مسئیبت بھی ہمیشہ ہونے لگتی ہے تو پھر اس مسئیبت کے موافق لوگوں کو ڈھل جانے کی بھی عادت ہونے لگی ہے اور یہی بات ہر سال دیکھنے کو ملتی ہے بتاؤ کتنے لوگ ان مشکلات کے خلاف اعتجاج کرتے ہیں یا آواز اٹھاتے ہیں صرف بارش میں ہی بار جیسے حالات کی نہیں کوئی بھی مسئلہ یا انسانی روزمرہ کی ضرورتوں کا ہو پہلے مشکل لگنے لگتا ہے پھر ان مشکلات میں اپنے آپ کو عوام ڈھال لیتی ہے خیر برگام شہر میں بھی آج مستقل بارش رہی ہوں قدرت کی بارش ہو یا دھوب سردی کا زیادہ اثر گریبی کو چھلنا پڑتا ہے سڑک کنارے سبجی بیچنے والوں کو خاص کر ذکر کرنا اس وقت مناسب سمجھو گا کیسے زندگی جینے کے لیے جدو جہد کرنی پڑتی ہے آج کل تو لوگوں کو بڑے شاپنگ مال میں ہی جا کر خریدنے کی عادت ہوئی ہے یہاں تک کہ سبجی بھی ڈی مارٹ بگ بزار مور وغیرہ ان بڑے شاپنگ مال سے خریدنے پر ہی لوگوں کو آج کل خانے کو اچھا لگتا ہے کبھی ان گریبوں کے پاس بھی جا کر خریدنے کی کوشش کریں بڑے شاپنگ مالوں میں تو ہزاروں کی بل بھی چھوٹی لگتی ہے ٹرولی میں غیر ضروری سامان کو بھی بھرنے میں مزا آتا ہے بچے بھی بڑے شاک سے چیپس بسکیٹ پتا نہیں کیا کیا لیکن سڑک پر دھوما دار بارش میں ایک خاتون اکثر دیکھتے ہیں تو مارکٹ میں آپ کوتوالگلی کاندہ مارکٹ سبجی مارکٹ میں جاتے ہیں تو کئی خواتین محض اس لئے سبجی بیستی رہتی ہیں تاکہ کسی طرح ان کا گزارہ ہو سکے لیکن ہم ہے کہ یہاں پر بحث کرتے ہیں دس روپے کی چیز پانچ روپے میں مانگنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہوشیار بھی سمجھنے لگتے ہیں لہٰذا ان گریبوں کی زندگیوں پر آپ رحم کرو خدا تم پر رحم کرے گا میرا تو کہنا یہ ہے کہ کچھ روپے اس خاتون کو اگر سبجی والے کو یا گھر کے سامنے سبجی فوٹ کی گاڑی دھکیلتے ہوئے یا اس بارش میں یا دھوپ میں آنے والے آنے والی کو کچھ روپے زیادہ دینے سے آپ کے عمدنی نہیں گٹے گی اسی طرح سے ایک اور بات کا بھی لگا اور ہے مسجد میں جمعہ میں ڈبا سامنے آتا ہے تو پھٹی پرانی یا دس بیس روپے کی نوٹ بڑی مشکل سے جیب سے نکلتی ہے عمومن یہاں بھی ڈبے میں چلر ڈالنے کا ریواز ہی دیکھا جاتا ہے کیونکہ آواز تو اسی گاتا ہے مطلب کیسی سوچ ہماری بنتی جا رہے ہیں جہاں دینا ہے وہاں تو بہت مشکل لگنے لگتا ہے اور غیر ضروری جگہوں پر بے حساب روپیہ لٹانا ہوئے اپنی ذمہ داریہ اپنا حق سمجھے جاتا ہے آخر میں محلے کی مسجد کے کچھ لوگوں کو گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر چندہ پوچھنا پڑتا اور اسے افسوس ہی کہہ سکتے ہیں اب اس قوم پر کیا رحمت نازل ہو سکتی ہے بارش کے دنوں میں کئی مسجدوں کا ہاتھ برا رہتا ہے شہر کے مسجدیں ویسے کچھ حد تکالیشان ہوتے ہیں لیکن دے ہاتھ کریوں میں دیواروں سے پانی چھت سے پانی گرتا رہتا ہے اپنی ذات پر بے وجہ ہزار روپے خرچ کانے والوں کو کسی غریب یا پھر مسجد ہی کے لیے دینا ناغوار ہزارنے لگتا ہے خیر آج بات بارش پر کرتے ہیں بلگام شہر کے کئی سڑکوں پر پانی کا نظارہ دیکھنے کو ملا راکس کو پانی زخیرے میں پانچ فیٹ پانی کا اضافہ ہوا ہے مکمل ہونے کے لیے ابھی بیس فیٹ کی ضرورت بتائی جاری ہے خانہ پورہ بنٹی کا یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جہاں مندیر ڈوبنے کی کگار پر ہے پورے صلاح میں آپ اس طرح کے منظر دیکھنے کو مل رہا ہے شہر کے کئی محلے میں گڑے پانی گھٹر میں کچھرا ہونے کی وجہ سے پانی جانے کے لیے جگہ نہیں ہے اور لوگ ہی اس گھٹر میں کچھرا پھیکے ہوئے رہتے ہیں ظاہر ہے پانی سڑک سے بیٹا ہوا دیکھا جا رہا ہے لہٰذا کارپوریشن سمارٹ سٹی کی زمداری ہے کہ ابھی اور کتنے دن اسی طرح کی بارش ہوگی معلوم نہیں جلد تمام محلے کے نالے گھٹر کی صفائی کریں ویسے تو بارش شروع ہونے سے پہلے ہی تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے لیکن پرانی عادت ہے کہ جب تک مصیبت سامنے نہیں آتی یا تو لوگ چیخت چلاتے نہیں ہیں تب تک کسی طرح کی تیاری نہ تو موقعہ کرتا ہے نہ لوگ بھی اس پر کبھی جا کر اپنا اعتجاز درج کرتے ہیں امید ہے پچھلی مرتبہ بارڑ کے حالات میں عوام کو بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑا تھا اس بار وہ نوبت نہ ہے یہی توقع اور امید کر سکتے ہیں آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ دیکھنے کے لئے شکریہ اگه ان کی سکتے ہیں یہ ہے یہ وہاں ölہ یہ ہے موسیقی 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 موسیقی